الفاظ کے اعتبار سے کہ طلاق کن الفاظ سے دی گئی ہے اس اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہیں سریح اور کنایا یہ انشاءاللہ میں ان کی وضعت کروں گا کہ سریح کیا ہوتا ہے سریح کا مفہوم یہ کہ واضح الفاظ میں طلاق دینا کہتے نہیں کہ سراحت کے ساتھ اس نے بیان کیا یعنی بالکل واضح الفاظ میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو الفاظ سنتے ہی ذہن میں یہی بات کہ جب یہ لفظ سنا جائے تو پتہ جلے کہاں اس کا مطلب یہی ہے اور کنایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کہ جو واضح طلاق پر تو دلالت نہ کرتے ہوں لیکن اگر اس میں شوہر کی نیت ہو تو اس سے بھی اور بعض صورتوں میں بغیر نیت کے بھی مختلف اس کے جو ہے وہ صورتیں ہیں اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یہ الفاظ کے اعتبار سے ہے کہ مرد نے جب طلاق کے الفاظ بولے یعنی کہ جب کوئی طلاق دے دیتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا بولا کیا کہا تھا عموماً جب سوال پوچھا جاتا ہے پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو سامنے والا مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا بولا تھا تو وہ اس بولنے سے ان الفاظ کو جانجتے ہیں کہ یہ جو اس نے الفاظ بولے ہیں یہ سری میں آتے ہیں یا کنایا میں آتے ہیں اگر سری میں آتے ہیں تو پھر سری کا حکم بیان کیا جاتا ہے اور اگر کنائے میں آتے ہیں تو پھر کنائے کا حکم بیان کیا جاتا ہے اچھا اسی طرح طلاق کی یہ تو الفاظ کے ادائیگی کے اعتبار سے وہ لفظ ہے کہ جس سے طلاق مراد ہونا بالکل ظاہر ہو اور اکثر طلاق میں اس کا استعمال ہو اگرچہ وہ کسی زبان کا لفظ ہو یعنی کسی بھی زبان کا لفظ ہے اس کو بولیں تو اس سے طلاق ہی سمجھا جاتا ہے تو یہ طلاق کا واضح لفظ ہے جیسے لفظ طلاق کہ میں نے کوئی شہر بولے میں نے تمہیں طلاق دی اس سے تو واقع ہو جائے گی یہ سریع اب اگر یہ بولے کہ نہیں میں تو مجھے پتہ ہی نہیں یہ طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے لیکن طلاق واقع ہو گئی بعد میں بولے مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اس لفظ سے یہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ بھی طلاق کے علاوہ بھی بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو طلاق دینے کے معنی میں اس قدر استعمال ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے طلاق کی مراد ہوتی ہے جیسے چھوڑنا بیوی کو بولے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو فقعہ نے یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ بولتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا صحیح ہے غصے میں جگڑے میں کسی بھی علاوہ بھی میں نے تمہیں چھوڑ دیا ایک تو اب چھوڑنے کا لفظ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اپنے سسرال میں میکے میں ٹھیک ہے نا لیکن یہ کہ جب طلاق کے لیے اس نے بولا کہ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا میں تمہیں چھوڑتا ہوں میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو یہ بھی سریع الفاظ طلاق میں سے ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں یعنی عربی کا لفظ ہونا ضروری نہیں ہے کسی بھی زبان کا لفظ جو طلاق میں اس قدر استعمال ہو کہ جب بھی وہ بولا جائے اس سے طلاق ہی سمجھی جائے جیسے اگر کوئی یہ بولے آپ کے سامنے کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی تو کیا سمجھیں گے آپ نکاح ختم کر دیا نا یا یہ سمجھیں گے کہ بیوی کو برگر کھلا دیا یہ معنی تو نہیں آئے گا نا دوسرے والا یا بیوی کو جو ہے وہ سوٹ لا کر دے دیا اس کا کوئی یہ وہ بولے میں تو یہ کہہ رہا تھا تو آپ بھی یہ بولیں گے کہ آپ وہ بولیں گے میں نے تو اس کا مطلب یہ کہ بیوی کو اچھا جوڑا لا کر دے دیا آپ بولیں گے بھائے وہ تھوڑی ہے آپ بے وکوف ہو یا میں بے وکوف ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے طلاق دے دی ہے یعنی اس قدر طلاق کے معنی میں مستعمال ہو کہ جب بھی بولا جائے اس سے طلاق کی سمجھیں جائے وہ سریع ہوتا ہے اور ایک طلاق کے الفاظِ کنایا اور میں نے یہ آپ کو پہلے ارز کیا تھا کنایا وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن میں طلاق کا بھی معنی ہوتا ہے اور دوسرا معنی بھی ہوتا ہے طلاق کا بھی معنی ہوتا ہے اور دوسرا معنی بھی ہوتا ہے تو اب اگر اس نے اس معنی کی طلاق والے معنی کی بعض صورتوں میں نیت کی ہو بعض صورتوں میں اس کی اپنی حالت کا بھی اعتبار ہوتا ہے کہ اس نے یہ لفظ کس حالت میں بولا اور بعض صورتوں میں آگے پیچھے کا کلام بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ کیا بول رہا تھا تلاقی کی بات کر رہا تھا تو اب اس نے اس کے فوراں بعد اس لفظ کو استعمال کیا تو یہ تلاق کا کرینہ بن جاتا ہے اب کنایا کیا ہے یہ کنایا کے تقریباً بہار شریعت میں ایک سو اکیس الفاظ لکھے ہوئے ہیں ایک سو اکیس الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور سیدی آلہ حضرت نے فتاور عزویہ میں اس میں اور اضافہ کر دیا تو اب جیسے دیکھیں نکل نکل جا جا وغیرہ یا بھار شریعت میں کنایا کے الفاظ دیکھیں گے تو اب دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے نکل بولا تو تلاق ہو گئی یہ مطلب نہیں ہے جب اس نے اپنی زوجہ کو نکل کا لفظ بولا اب نکل میں یہ معنی بھی ہے کہ بھئی یہاں سے نکل جا اور نکل میں ایک چھپاوہ معنی تلاق کا بھی ہے یعنی وہ یہ بھی بولنا چاہتا ہے گویا کہ اب تو یہاں سے نکل جا یا یہ کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں تلاق دے دی اب یہاں سے نکل اب اگر اس نے نیت کی ہے اس معنی کی ٹھیک ہے تو اس میں پھر بعض صورتوں میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے بعض صورتوں میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے اس کی حالت کچھ ہی جاتی ہے آگے پیچھے بات کچھ ہی جاتی ہے آپ جاتے ہیں نا مفتی صاحب سے فتوہ لینے کے لیے تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ پہلے کیا ہو رہا تھا آپ کی نیت ہے یا نہیں اس میں آپ اپنی ہزار نیت بھی بیان کر دیں نا واضح الفاظ میں سریح الفاظ میں آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا جو میں نے آپ کو مثالیں دینا مثال دینا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ کوئی شخص یہ بولے کہ میں نے بی بی کو تلاق دی تو اب کسی دوسرے سے پوچھ رہا ہے اس کے یار کیا مطلب ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ یہ بولے گا نا یار تلاق دی دی تم نے یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے میں تو یہ بولا کہ تمہیں اچھا جوڑا لا کر دی دی تو اس میں اب نیت نہیں لیکن اس میں بعض صورتوں میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے یہ کنایا کے جو الفاظ ہیں یہ ایک سو اکیس الفاظ ہیں اب آخر میں یہ یاد رکھئے آپ